کورونا پھر بے قابو ہے کورونا پھر خطرناک ہے کورونا پھر جان لیوہ ہے کورونا پھر قاتل ہے کورونا کی وجہ سے کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک ہندوستان میں ڈر ہے اور ڈر کے ساتھ ساتھ شنکا ہے شنکا کے ساتھ ساتھ آشنکا ہے اور شک یہ کہ کہیں پھر سے لوگ ڈاؤن کا ہنٹر دوبارہ نہ پڑ جائے کچھ تصفیریں آپ کو ہم دکھاتے ہیں وہ تصفیریں جو یہ بتا رہی ہیں کہ ہندوستان میں چوبیس گھنٹے میں چار سو نتر لوگوں کی موت ہوئی ڈر بڑھنے لگا ہے مہاراشر میں حالات بے قابو ہیں ڈلی میں سکول بند ہیں ایم پی کے چار شہر پوری طرح سے لوگ ہیں یو پی میں اپریل تک سارے سکول بند کر دیئے گئے ہیں یعنی یو پی ڈلی ایم پی مہاراشرہ کیا ہی ماشر پردیش کیرل تمیلناٹ ہر جگہ سے ایک بار پھر سے کورونا کی رفتار بے قابو ہے اگلی تصفیر کورونا کی رفتار بے قابو ہو جانے کے بعد کیابنٹ سچی منتھن کر رہا ہے ارویند کشریوال نے آج ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے ڈلی کے لیے اور اس کے علاوہ مہاراشرہ کی مکہ منتری ادھر ٹھاکرین نے بھی آپاد بیٹھک بلائی ہے کیا مہاراشرہ میں سمپون لوگ ڈاؤن لگے گا کیا مہاراشرہ میں چار زلوں کے بعد اب باقی ممبائی پر بھی لوگ ڈاؤن کے لوٹنے کا خطرہ منڈانے لگا ہے اگر ایسا ہے تو آگے دیش کی ایکانومی کا کیا ہوگا لیکن ایکانومی سے پہلے ہے زندگی زندگی کو لے کر کے جنگ جاری ہے کیونکہ ایک دن میں ہی اتنے کیسز آنے لگے ہیں کہ پھر سے چھ مہینے یا آٹھ مہینے جیسی پرانی تصویر بھارت میں دیکھنے لگی ہے راجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں کے ساتھ میں میٹنگ چل رہی ہے کورونا کے بلکتے کیس کو لے کر ابھی بھی چرچہ ہو رہی ہے دیش میں چوبیس گھنٹے میں اکیاسی ہزار چار سو چھیا سٹ نیکیس آئے ہیں ایک دن میں چار سو انہتر لوگوں کی موت ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لاپرواہی ابھی بھی جاری ہے کیا ممبائی کیا دلی پنجاب یوپی اتراکھن راجستان کی چھے تصویریں اب آپ دیکھیں یہ جو چھے تصویریں ہیں یہاں پر لوگ لاپرواہ ہیں ممبائی میں دادار علاقے میں لوگ ابھی بھی مارکٹ میں نکلے ہیں دلی میں چاہے وہ دکشنی دلی کا علاقہ ہے چاہے پوروی دلی کا علاقہ ہے اس کے علاوہ پنجاب کے الگ الگ سیکٹر میں آپ چلے جائیں یوپی کے الگ الگ شہر اتراکھن راجستان کموبیش ایک جیسے حالات ہیں جہاں پر لوگ لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں اور لاپرواہی کی وجہ سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے اس بیچ کرونا پر آج مہاراشتر سرکار کی بڑی بیٹھاک ہے شام سالے چار بجے ادھر تھاکرے سمیقشہ بیٹھاک کرنے والے ہیں ورشہ بنگلے پر آفیسر کے ساتھ ہائی لیول میٹنگ ہونے والی ہے آج مہاراشتر میں لوگ ڈاؤن کا بھی اعلان ہو سکتا ہے ایسی باتیں بھی کہی جا رہی ہیں اب ایک بار ہم آپ کو اپنے میڈیکو ریسرچ ٹیم کی جو ریسرچ ہے جو آنکڑے ہیں ڈیٹا انٹیلیجنس سنٹور میں لے کر کے جاتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ پائیں گے چھے دن میں دو لاکھ نئے کیس کیسے آئے ہیں ستائیس مارچ چوبیس گھنٹے میں چھتیس ہزار نوزو دو کیس اٹھائیس مارچ چالیس ہزار چار سو چودہ کیس انتیس مارچ نئے کیس اکتیس ہزار چھے سو تیانتالیس تیس مارچ ستائیس ہزار نوزو اچھارہ کیس چوبیس گھنٹے کے اندر اکتیس مارچ لگ بگ چالیس ہزار کیس اور ایک اپریل تیانتالیس ہزار ایک سو تیانتالیس کیس ہیں یعنی چھے دن میں دو لاکھ نئے کیس مہاراشترا میں آئے ہیں اور اگر چھے دن میں دو لاکھ نئے کیس آئے ہیں تو ممبئی میں ایک بار پھر سے کرونا نے توڑ دیا ہے سارے ریکارڈ یہ ابھی کی بڑی خبر ہے چوبیس گھنٹے میں اس سال کے سب سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں ممبئی میں آٹھ ہزار چھے سو چیالیس نئے کیس سامنے آئے ہیں مہاراشترا میں ایک دن میں تیانتالیس ہزار ایس سو تیراسی کیس سامنے آئے ہیں چوبیس گھنٹے میں دو سو اننچاس مریضوں نے دم توڑ دیا ہے آپ کو ایک بار پھر سے ڈیٹا انٹیلیجنس سنٹر لے کر کے چلتے ہیں جہاں پر ممبئی کے نئے بندشیں کہیں دکھا دیتے ہیں آپ کو دھر مستحلوں کو بند کرنے کی تیاری ہے شام میں ساڑھے چار بجے میں جنسی میٹنگ ہے شاپنگ مال بند کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سینیما ہال بھی بند کیے جا سکتے ہیں نیجی دفتر میں دو شفٹ میں کام کے لیے ایک نیا پروٹوکال کوویڈ پروٹوکال گائیڈ لائن جاری کی جا سکتی ہے ہوتلوں میں آدھے کمرے کی ہی بکنگ کرائی جائے گی لیکن آپ ممبئی میں شویتہ ورما کی رپورٹ دیکھیں ان سبھی کے باوجود لوگ کتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں لوگ ذرا بھی ساودھانی برط نہیں رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ کورونا واپس سے خطرناک ہو گیا ہے ممبئی کی رپورٹ ممبئی میں لگاتار کورونا وائرس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور اب ستیتی بھائی آوہ ہے بات کرتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ممبئی میں آٹھ ہزار چھ سو سے زیادہ نئے کورونا وائرس کے مریض درج ہوئے ہیں اور اس وقت ہم دکشن ممبئی کے ایک سبزی منڈی کے پاس کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے تصویروں میں دھیرے دھیرے یہاں پہ بھیڑ اکھٹا ہو نہیں شروع ہو جائے گی لیکن یہ ہماری جانش پرتال ہوتی ہے ان کے لیے جو بینا ماسک باہر نکلتے ہیں گھروں کے جو لگاتار بولنے کے باوجود بھی ماسک کا صحیح ڈھنگ سے اپیوگ نہیں کر پاتے ہیں صحیح ڈھنگ سے ماسک کو پہنتی نہیں ہے اور یہاں پہ جس طریقے سے پوری طریقے سے مارکت سیٹ اپ ہو چکا ہے یہ بتائیے کہ جب آپ کے پاس بینا ماسک کے لوگ آتے ہیں یا ماسک صحیح ڈھنگ سے نہیں پہنتے تو آپ کا کیا اپروچ رہتا ہے آپ انہیں مانا کرتے ہیں مانک لگانے کا مولتی ہوں ماسک ڈھنگ سے نہیں پہننا یہ ادھارن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ماسک ناک سے نیچے اور یہ آپ یہاں پہ بھی دیکھئے سر ہم لگاتار بول بول کے تھگے ماسک ناک کے اوپر ہونا چاہیے دیکھئے اس طریقے سے آپ دیکھئے آپ کا ماسک نیچے رہا تو آپ کو بھی خطر ہو اور آپ کے آس پاس والوں کو بھی خطر ہے ہے کی نہیں ابھی تو انہیں کیامرے پہ ہم ہیں اور ہم سیدھا ان سے بات کرنے جھٹ گئے تو یہ سمجھ گئے لیکن اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں اور ہمارے درشک بھی یہی دیکھتے ہیں کیا پتہ ان کو بھی ایسے لوگ نظر آ جاتے ہوں جو ماسک سہی ڈھنگ سے نہیں پہن رہے ہیں اور آگے چلتے جائیں گے اور ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے اب بھیڑ لگاتار بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اور جیسے ہی یہ مارکٹ پوری طریقے سے کھول جائے گا یہاں پر چپے چپے پہ بھیڑ تو نظر آتی ہے لیکن یہاں پہ ساتھ میں کورونا کا خطرہ بھی من رہا تا ہے بات کرتے ہیں کورونا کس طریقے سے بھائیوہ روپ میں ممبئی میں پیر پسار رہا ہے اس میں سب سے زیادہ آوشک یہ ہے کہ لوگ صحیح ڈھنگ سے ماسک پہنے اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں کیامرہ پرسن وشنو کے ساتھ شویطا ورمائنجا نیوز ممبئی ایک بار پھر سے آپ کو انڈیا نیوز ڈیٹا انٹیلیجنس سنٹر لے کر کے چلتے ہیں جہاں پر میڈیکو ریسرچ ٹیم نے آپ کے لیے کچھ ریسرچ نکالی ہے ڈلی اور مہاراشترا کو لے کر کے شہر شہر کتنا قہر ہے آپ دیکھیں کہ ڈلی میں پینتالیس دن میں تیس گنا معاملے بڑھے ہیں پینتالیس دن یعنی ہم نے دو کیپنگ کی ہے کیپنگ ہے سولہ فروری کی اور کیپنگ ہے دو اپریل کی سولہ فروری کو جہاں چوبیس گھنٹے میں چورانوے کے سامنے آئے تھے ڈلی میں وہیں دو اپریل کو چوبیس گھنٹے میں اٹھائیس سو کے سامنے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملے کتنی تیزی کے ساتھ میں بڑھے ہیں پینتالیس دن میں ڈلی میں تیس گنا کے سب مہاراشترا کا آنکڑا دیکھیں نبے دن میں بارہ گنا معاملے بڑھے ہیں ایک جنوری کو تین ہزار پانسو نو کے سائز ہے اور دو اپریل کو تینتالیس ہزار ایک سو تیراسی نئے کیس سامنے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبے دن میں مہاراشترا میں بارہ گناہ تک معاملے بڑھے ہیں اپنے دو گیسٹ کے پاس میں چلتے ہیں ڈاکٹر ڈی کے گپتہ سی ایم ڈی ہے آف ایلیکس ہاسپیٹل کے اور ڈاکٹر شروتی ملک ڈائریکٹر ہے ریڈک سیلتھ کیار کی ڈاکٹر شروتی پہلا سوال میں ڈاکٹر ڈی کے گپتہ پہلا سوال میرا آپ سے ہے چوبیس گھنٹے میں اکیاسی ہزار چار سو چھاسٹھ نئے کیس چوبیس گھنٹے میں بھارت میں چار سو انتر کی موت چھے دن میں دو لاکھ نئے کیس پہنٹالیس دن دلی میں تیس گناہ کیس نبے دن مہاراشترا میں بارہ گناہ کیس کیا یہ کہیں کہ کرونا کی یہ دوسری لہر پہلی والی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اور اس میں کنورجن ریٹ اور بہت تیزی کے ساتھ میں چلنا ہے یعنی وقت آنے والے دنوں میں خطرناک ہے اور جان لے با ہے راشد باہر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی جو ہم بتائیں کہ پہلے جو ڈبلنگ ریٹ تھا وہ فیعت تھوڑا زیادہ تھا کہ نمبر آپ کیسے ڈبل ہونے میں دس دن لگتے تھے نو دن لگتے تھے اب ڈبلنگ ریٹ کم ہو گیا اس کا ٹرانکمیشن ریٹ ہائی ہے جس کا انفیکشن ریٹ ہائی ہے اور دوسری بات ہمیں پتہ بھی لگ گیا ہے جیسے دس ہم نے راجیوں میں ڈبل نوٹینٹ ملا ہے کہیں کہیں انگلینڈ والا ملا ہے ان سب کام پہلے بھی کہیں سارے سوڑی مجھے چکے ان سب تھی ساٹھ سے ستر پرشنڈ سارے نائے سٹرنز کا ٹرانکمیشن ریٹ ہائی ہے تو کہیں کہیں جیدہ لوگ کو چپٹ ملاے گا جیدہ لوگ کو چپٹ ملاے گا تو جیدہ انفیکشن ہوں گے جیدہ کامپلیکیشن ہوں گے اور چین سے دوسری مورٹی یا ہمارا ایڈمیشن ریٹ جو ہاؤسکل میں وہ بڑھ جائیں گے اس لیے جو نیا روپ ہے وہ اچھا نہیں ہے یہ کہنا موسکل ہے کتنا جیدہ کترناک ہے جو سپرٹ دیکھ رہا ہے جو سرج دیکھ رہی ہے جو نمبر آپ کے ساتھ سرلی بڑھ رہے ہیں پچھلے پندرہ بیس دن میں کتنا نمبر کھو لوگ دوبارہ بیٹھ کرنا پڑتا ہے ہم سب کو بتا کہ دو دو لگوانی پڑتی ہے تو اس کے بعد ہی پندرہ دن بیٹھ کرنا پڑتا ہے تو اس سمیں سرکار کو ناغرکوں کو آپ کو ہم سب کو ملکے سب کو سچیت کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر ہیں چاہیے وہ ویڈکل دیسٹنسیگ ہو چاہیے وہ ہینڈ ہائیجین ہو چاہیے ماسک لگانا ہو رسپٹری ہائیجین ہو ان سب کا پالن کریں یہ تو بات ہو گئی کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر کی لیکن آگے میں بات الگ الگ ورگ کو لے کر کے کروں گا یعنی پرشوں کو لے کر کے مہیلاؤں کو لے کر کے بچوں کو لے کر کے بزرگوں کو لے کر اور یوواؤں کو لے کر کے لیکن راجیوں میں لگاتار کیس کتنی تیزی میں بڑھ رہا ہے ڈاکٹر شتی کے پاس میں چلیں اس سے پہلے ایک بار پھر سے ڈیٹا انٹیلیجنس سنچر آپ کو لے کر کے چلتے ہیں کیونکہ راجیوں میں لگاتار بڑھتے کیس ہندوستان میں اس طرح کا اشارہ کر رہا ہے کہ الگ الگ راجی لوگ ڈاؤن کی طرح بڑھ تو نہیں رہے مہاراشتہ چوبیس گھنٹے میں تیہتالیس ہزار ایک سو تیراسی کیس راجستان تیرہ سو پچانس ڈلی میں ستائیس سو نبے گجرات میں چوبیس گھنٹے میں چوبیس سو دس کیس کیرل میں دو ہزار سات سو اٹھانوے اور بیہار میں چانس سو اٹھاسی کیس یعنی یہ وہ راج جہ ہیں جہاں پر کورونا کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن خطرے والے آٹھ راج کی ہم نے ایک الگ سے ریسورچ نکالی اب آپ یہ دیکھیں مہاراشتہ چھتیز گھر کرناٹک کیرل تمیلناٹ گجرات پنجاب ڈلی یہ خطرے والے راج ہیں لیکن اب دیش سے باہر نکل کر کے ٹاپ پانچ کورونا پرباوی دیش بھی دیکھ لیتے ہیں چوبیس گھنٹے کے جو آکڑے ہیں برزیل کے کیا کہتے ہیں نائے کیس لگ بگ نبی ہزار موت ساڑھے تین ہزار سے زیادہ بھارت میں نائے کیس آنے کی سنکھیا پھر سے بے آسی ہزار کے پاس پہنچ گئی ہے موت کانکڑا پانچ سو کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے امریکہ میں چوبیس گھنٹے میں نائے کیس آ رہا ہے چھیتر ہزار ساسسو چھیاسی اور موت کانکڑا ہے نو سو باون فرانس میں نائے کیس پچاس ہزار چھس سو انسٹھ موت تین سو چودہ چوبیس گھنٹے میں رشاہ میں نائے کیس نو ہزار ایک سو انتر اور موت ہے تین سو چوراسی کی دکھر شتی پچھلے سال ہم نے ایک ہی بات دیکھی اور سنی کہ کورونا کی چین توڑنی ہے یا پھر ہرڈ ایمیونٹی کریٹ کرنا ہے تب ہی جا کر کہ کورونا کو دیش سے ختم کیا جا سکتا ہے لیکن کورونا کی دوسری لہر میں یہ چین توڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سوال نمبر ایک پہلی لہر نے اگر پچاس سے ساٹھ سال کے عمروالوں کو زیادہ پرابہت کیا تھا تو اس لہر میں وہ کون سا آئیو ورگ ہے یعنی کون سا ایج گروپ ہے جنہیں زیادہ آٹینٹیو اور الیٹ رہنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر شوٹی اسی لئے میں یہ بتانا چاہوں کہ ہلو ہاں بولیں ہاں بولیں ہاں جی دیکھیں جب سے جب سے ویکسین آ گئی ہے تب سے لوگوں کا ایک مومنٹم ٹوٹ گیا ہے راشت جی اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اب پروٹیکٹیو ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ پروٹیکشن جو ہے ویکسین لگنے کے بعد اگر 138 کی ہماری کروڑ کی پروٹیکشن ہے تو صرف ایک کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کو کی سیکنڈ ڈوز لگ چکی ہے ابھی ابھی ہرڈ ایمیونٹی بنانے میں ہمیں کم سے کم سو کروڑ لوگ چلیے ہوں گے جو لوگ اپنے کو ہرڈ ایمیونٹی بنائیں گے اور ان کو ویکسین لگے گی تو ابھیسلی یہ بہت لمبا سمیں ہے بٹ ابھی بھی جو لوگ ہیں جن کو کچھ بھی سمٹمز آ رہی ہیں اس سبے پانڈیمک میں وہ اپنا ٹیسٹ کر آئے سب سے زیادہ ٹیسٹنگ ضروری ہے جہاں ٹیسٹنگ ہوگی وہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں گے اور جہاں آئیسولیشن ہوگا ہم ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں دوسری چیز بڑی پوٹٹ ہے یہاں پر کہ ہم لوگوں کو یہ چیز بڑی دھیان رکھنا ہے کہ ہم ہماری جو پوپیلیشن ہے اس میں ہماری بڑی کلوز نیت گھروں میں رہتے ہیں لوگ اگر آپ چاہیے بڑا جگاؤ میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ اور زیادہ ہوتا ہے اور جلدی ہوتا ہے اور یہ ریسپریٹری وائرس ہے تو یہ کس کو فیل رہا ہے کئی بار ویدر چینج کی بجے سے بھی ہے لوگوں کے ذہن میں کیا چلا ہے کورونا کی دوسری لہر کو لے کر کے ایک بار دیکھئے ہے اس وقت ہم آر ایمیل ہوسپٹیل کے اندر موجود ہیں اور یہ ویکسینیشن سینٹر ہے کیونکہ لگاتار ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو جاگروک کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سانکھیا میں لوگ آئے آج چھٹی کا دن ہے لیکن پھر بھی چینیر سٹیزن سے لے کر کیونکہ پیتادیس ورش کی عمر سے زیادہ وقت کے لیے بھی کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کھول دی گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر پہنچ کر ویکسین لگوا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھرپور ماترہ میں یہاں پر آئے یہ observation room آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر 15 منٹ کے لیے ویکسین لگوانے کے بعد لوگوں کو observe کیا جاتا ہے اور اسی کے چلتے لوگ جگہ جگہ پر پہنچ بہت سمپل طریقے سے لوگوں سے جب بات چیت کری تو انہوں نے آر ہو گے سی تو ایپ اور کو وین ایپ کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹر کر آیا اور اپنے نزدی کی ویکسین سینٹر پر پہنچ رہے ہیں دلی کے اندر بھی بھی نظر نہیں آرہے کیونکہ لوگوں کے اندر خاص دلی کے سواسط منتی ستیندر جن نے ایک بات اور پس کری کی کیونکہ لگاتار کرونا وائرس انکرمنٹ دلی کے اندر بڑھتا جا رہا ہے اس کے چلتے سیمپلنگ بھی بڑھائی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ پرکوشن اور کوویڈ نائنٹین گائیڈ لائنز کو فالو کرنے کے لیے لوگوں کو بار بار ان کو بتایا جائے گا کیمرے پرسن افدیش اور اسیا کے ساتھ اشور اینڈیا نیوز کے لیے دلی سے آگے بڑھیں اس سے پہلے کی گیس کے پاس جائیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے پونے میں لگائے گیا ایک ہفتے کا کوفیو شام چھے بجے تک شام سبھے چھے بجے تک یہ کوفیو رہے گا مہاراشترہ میں ایک دن میں ریکارڈ 43,183 نئے مریض ملے ہیں برزیل بھارت امریکہ فرانس کے بعد مہاراشترہ کا نمبر ہے شام چھے بجے سبھے چھے بجے تک کھونے میں ایک ہفتے کا کوفیو لگائے گیا ہے مہاراشترہ میں ایک دن میں ریکارڈ 43,183 نئے مریض ملے ہیں اور ممبئی کی میئر نے اس کی کورونا کی دوسری لہر ہے کس ایج گروپ کے لیے زیادہ خطرناک ہے اور ہمارے شریر کے کس تنتر پر یعنی کس سسٹم پر زیادہ آٹیک ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پچھلے سال یہ دیکھا تھا کہ جو شوصند تنتر ہے یعنی جو ریسپیرٹری سسٹم ہے اس پر کسی کو ایسا نہیں کہ جو بچ جائے گا کس کے لوگ میں جی ہوتے ہیں بہت ہوتے 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 ہائے رسک پہ رہتے ہیں اب جو ہماری پاپلیشن جو برلیبل پاپلیشن جو برجن پاپلیشن نہیں ہوا وہ بھی ہائی رسک پہ آگئی اس میں ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں تو اس لئے ہم سب کو چاہیئے کہ اب ہم بکوز کو بیو بکا پالن نہیں کریں گے بچوں کے لئے خطرہ ہو سکتا ڈاکٹر شرطی ملک انت میں آپ سے ایک سوال کیونکہ کئی بریکنگ ہم دکھا رہے ہیں پورے سے لے کر مہاراشترہ تک دلی سے لے کر جبل پور تک یہ کہا جا رہا ہے کہ پردیشوں میں سمپور لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے الگ دیکھیں لکڈاؤن ہی صرف ایک اس کا solution نہیں ہے اگر ہم لکڈاؤن کرے کے ہماری اکانومی تو افیکٹ ہوگی بٹ ہماری ہیلتھ اور ہماری لائف زیادہ ایمپورٹن ہے دن ہمارا لکڈاؤن تو اگر ہم ابھی بھی پروتیکشن کرے ابھی بھی آپ دیکھیں لوگ جو ماسک پہ چیز پر دھیان رکھ لے اسی ٹرانسμیشن چین کو بریک کر دے تو ہم کافی حد تک اپنے cases جو ہے وہ لکڈاؤن یہ صرف ایک solution نہیں ہے اس لئے اگر ہم اس کو بھی روک دیتے تو کافی حد تک ہم کسیز کو جو جو کر دیکھے اور اگر اگر اپنے دیکھا تو سرکار نے vaccine 45 years کے اوپر سب لگانے کا انہوں نے جو دے دیا ہے اب سب لگا سکتے ہیں بات اس میں گلتی کیا ہوگی ابھی بھی لوگوں کے مند میں unjustified fears ہیں لوگ ابھی بھی vaccine جو لگا رہے ہیں جن کو opportunity بل رہی ہے جن کو اتنا زیادہ فائدہ مل سکتا ہے اس کا بھو نہیں لگا بڑی بات یہ ہے کہ vaccination کو لے کر کوئی apprehension نہ رکھیں کسی بھی ترہ ریزرویشن نہ رکھیں کسی بھی ترہ ڈر نہ رکھیں vaccination آپ کے لیے آپ کی زندگی بچانے کے لیے اور آپ کی زندگی بہتر کرنے کے لیے سرکشت رکھنے کے لیے